دل دیا ہے جان بھی دیں گے اے وطن تیرے لیے دل دیا ہے جان بھی دیں گے اے وطن تیرے لیے دوستو پسیم بنگار کے الیکشن میں جن لوگوں نے نرندر موڈی جی کو ووٹ دیئے ان لوگوں کو دل سے سلوٹ کرتے ہیں سلام کرتے ہیں تین سیٹ سے ستیتر سیٹ پر لے کر آپ اس پارٹی کو لے کر آئے اور اتنے بھہ میں اتنے خوک میں آپ کو پتا تھا کہ یہ لوگ آپ کو ماریں گے اور وہی کام ہو گیا لیکن جو لوگ دیش کے لیے مٹ گئے ان کو سلام کرتے ہیں لیکن یہاں پر دکھ بھی ہوتا ہے کہ کیندر میں موڈی سرکار بیٹھی ہے وہاں پر کیوں راشترپتی ساسن لاغو نہیں ہو رہا اندرہ گاندی نے جب چاہا اس دیش پر راشترپتی ساسن لاغو کیا مجھے وشواس ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ ہی اس دیش کو بچا سکتے ہیں چلا سکتے ہیں یہاں پر دیش بیروتی طاقتیں آپ کو جھکانے میں لگی ہوئی ہے لیکن ہم نیسوارت باؤ سے آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ہم ہماری خود کی جان بھی اس دیش کے لیے دے سکتے ہیں راشترپتی ساسن لاغو کرو آرٹیکل 356 356 پر جائیں وہ لاغو کریں وہاں پر اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ چھ مہینے کے لیے یوگی عدیتے ناتھ کو پچھم بنگال کا رجی پال بنا دیں کیونکہ راشترپتی ساسن جب لاغو ہوتا ہے تو پوری سکتیاں رجی پال کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو لوگ ہمارے دیش کو ہمارے دھرم کو ہماری سسکرتی کو توڑ رہے ہیں انہیں چھ مہینے میں اگر آپ نے سبک نہیں سکھایا تو جو ستتر سٹے آئی ہیں وہ آگے نہیں آئیں گی آپ سے وشواش اٹھ رہا جنتہ کا امیچہ جی آپ اس دیش کے گھرہ منتری ہیں آپ کے ہاتھ میں پوری کی پوری ملٹری پیرا ملٹری آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ وہاں پر چھوڑیں اور جو ہماری سسکرتی کو بچانے کے لیے ہمارے ہندو تاو کو بچانے کے لیے اپنی جان دے رہے ہیں ان کی جان بچائیں نہیں تو یہ خوب اتنا بھینکر بیٹھ سائے گا اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھاجپا کی سرکار پسیم بنگال میں نہیں بنی وہ لوگ نکارت مک سوچ کے لوگ ہوتے ہیں تین سے ستتر پر آئے ہیں اور نیکسٹ الیکشن میں جو ویکتی تین سے ستتر پر آ سکتی ہیں جو لوگ دو سے تین سو دو پر آ سکتے ہیں تو نیکسٹ سمیں کیا ہوگا کتنے دن آپ خوشیہ مناوگے یہ ہندو تو جاگ کر ہی رہے گا اور ہندووں کو جاگ نہ ہی پڑے گا اسلام کنٹری یہ دیش نہیں ہو سکتا کچھ لوگوں نے پوشٹ آلی کیرن میں ایک بھی سیٹ نہیں آئی وہ پر زیادہ پڑے لکھے لوگ ہیں ارے کیرن میں تو ہتھنی کو بھی مارا گیا تھا تب تو نہیں بولے نا آپ کیرن میں یہ اسلامی کرن کا سسٹم وہی سے چلتا ہے دیش کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں اور جاگ سے جاگ دوستو جاگ سے جاگ جو لوگ ہندو کو بچانا چاہتے ہیں سنا چند سسکرطی کو بچانا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے پیج کو لائک ضرور کریں دوستو ہماری ہر ویڈیو اسی پیج پر اپلوڈ ہوگی اگر پس جن بنگال میں موڈی جی نے امید شا نے کٹھور ایکسن نہیں لیا تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی الگ ہو جائے گا بھارت سے کیونکہ جس طرح سے ویڈیو ہمارے سامنے آ رہی ہیں پورا دیش دیکھ رہا ہے اس کو کنٹرول میں کریں آپ کے پاس پل پاور ہے سنٹر میں آپ پورے بہومت سے بیٹھے ہیں ن آر سی سی ڈبل اے کو لاغو کریں اور جتنے بھی گھوس پیٹ یہ پس بنگال میں بیٹھے ہیں ان کو باہر رکال دیں اور اور اس کے بات ایک قانون جو اور لے کے آنا ہے نیکس ویڈیو میں اس کے بارے میں بات کروں گا پہلے آپ پس بنگال میں نر سی اور سی ڈبل اے کو لاغو کریں گھوس پیٹیوں کو باہر نکالیں اور جتنے بھی ٹی ایم سی کے گنڈے ہیں جنہوں نے لوگوں کے گھروں کو جلایا بہن بیٹیوں کی عزت لٹی حج کی ان کو ٹھکانے لگانا آپ کا کام ہے ہمارا کام نہیں ہے کیونکہ ہم سرکار نہیں چلا رہے یہ آپ کا کام ہے آپ سب دان میں 356 آرٹیکل کا سارہ لیں اور راشتر پتی ساسم لگو کریں اور اندرہ گاندی نے بینہ وجہ سے اس دیش میں امرجنسی لگائی راشتر پتی ساسم لگو کیا اور یہ ایک سیکل ریزم سب انیس سو چین تر میں بیانیس میں سن سو دن کے انشوار چوڑ دیا تو آپ اس سو سو دان کا سہارہ لے کر کچھ نہ کچھ کرو اور ہندو وں کو بچاؤ جو لوگ موضی سرکار کو سپورٹ نہیں کر رہے وہ لوگ ہمیں بلوک کر دیں کیونکی ہمیں سرکاری نوکری نہیں چاہئے ہمیں برشتہ چار نہیں چاہئے ہم کما کر کھا سکتے ہیں لیکن اس دیش کے ساتھ کھڑا ہونا ہمارا فرض ہے ایک ایسا دھرم اسلام تنتر جو چھپن راج سوری چھپن دیش میں اپنا پرچم لہرہ چکا ہے اور ہم بہومت میں ہوتے ہوئے بھی بھارت کو ہندو راکھ گھوشت نہیں کر سکتے تو اس سے بڑی ہماری کیا مجبوری ہو سکتی ہے آپ بتائیں آپ نے تو بینا پڑے سرکاری نوکری چاہئے برشتہ چاہئے جو لوگ یہ چیزیں چاہتے ہمیں بلوک یہ چاہتے ہیں کہ ہماری سسکرتی جو پوری دنیا میں سب سے پہلے تھی سب سے پہلے وکشت ہوئے اور سب سے پچھڑے ہوئے ہو گئے جو ان چیزوں کو نشٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں شیئر بھی کریں گے ہمارے پیج کو لائک بھی کریں دھنیو بات دوستو موسیقی